ایک نمائندہ جو اس شہر سے سالوں سے کڑا ہوتا ہے اسد و دین عبیسی اس کے لئے یقیناً میں آپ سے ووٹ کی اپیل کروں گا اس نمائندے کو اٹھا کر بیج رہے ہیں اس نمائندے نے حکومتوں کی آنکھوں میں آگ ڈال کے ایوان میں کہہ دیا اس ملک میں قیامت تک ہم شریعت پر قائم رہیں گے ہم قرآن اور سنت پر قائم رہیں گے تحفظ شریعت کے لئے حیدرباد کی عوام سے اپیل ہے اسد عبیسی کوئی ووٹ ڈالنا نہیں رہے ورنہ آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ کل کسی نے تھیڑ چلایا جس شہر میں آج ہم رہ رہے ہیں اندیس دوستو پہلے اس شہر کی بات کروں لیکن خطاب اندوستان کے تمام مسلمانوں سے جس شہر میں آج ہم ہیں ایک ایسا نمائندہ ایک ایسا قائد ایک ایسا لیڈر بارستر اصد ہوتی نویز ہی کہ جس کی نمائندگی ایوان میں جو ہم ووٹ ڈال کر بیجتے ہیں اولین محصد میرا ووٹ ڈال لے کا یہ ہے کہ دینی حق کا تحافظ ہو ایک نمائندہ جو اس شہر سے سالوں سے کڑا ہوتا ہے اسد و دین عبیسی اس کے لئے یقیناً میں آپ سے ووٹ کی اپیل کروں گا اور یہ ووٹ کی اپیل خاص ہے دوہدار چوبیس کا جو الیکشن ہے ایک ووٹ ڈالنے والے کو آپ کو اٹھا کر ووٹ ڈالنا ہوگا بڑی کسرت میں بتانا ہوگا ہندوستان کے ایوانوں کو کہ مسلمانوں کی آواز ہے ہمارے مذہبی حقوق جو اس ملک کے اندر ہے اس کا تحافظ ہم چاہتے ہیں اس نمائندے کو اٹھا کر بیج رہے ہیں اس نمائندے نے حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے ایوان میں کہہ دیا اس ملک میں قیامت تک ہم شریعت پر قائم رہیں گے ہم قرآن اور سنت پر قائم رہیں گے یہ چورت ہونا پڑتا کہ آپ حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بات ان سے کہہ دو سر ہم جب تک بھارت میں رہیں گے بابری مسجد ہے اور رہے گی بابری مسجد زندہ بات زندہ بات بھارت زندہ بات جہد کہنے والے جن کو سیاسی تجربہ نہیں ہے جن کو سیاسی شعور نہیں ہے آپ کو یہ بول دیں گے یہ تو بی ٹیم ہے ایک وہ شخص یہ خدوے کا موقع ہے لیکن یہ دینی فریدہ ہے ہوش میں آنا ضروری ہے وہ شخص اپنی زندگی کی دن اور رات جو لگا دیا کیسی پیسے کمانے کے لیے نہیں صرف ایک محصد نہیں ہو سکتا یہ آنے والے حالات ہیں کب تک اصدہ بھی اسی زمین پر رہیں گے کب برابر یہ ہوگے اسی زمین پر رہیں گے آپ کی اولاد جو دس سال کی ہے پندرہ سال کی ہے آگے چل کر سیاسی فیصلہ انہیں لے رہا ہے جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے یہ آگے کے حالات کا فیصلہ ہے میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں آج کیلئے نہیں لڑ رہا ہوں میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں سر پردیش میں بیہاور میں جارکن میں مغربی بنگال میں یہ مانے والے کل کے لیے لڑ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میری زندگی میں شاہد نہ ملے مگر کم سے کم میں اس سر زمین کو نرم کر کے چھوڑ دوں اس زمین کو جو پہار ہے ان کو کھار کر پھیک دوں اس زمین میں جو ناسور ہے اس کو نکال کر پھیک دوں اس زمین میں جو سہر ہے اس کو نکالوں اس زمین میں جو ساپ ہے اس کو ہٹاؤں تاکہ میرے بعد تو نسل آئے گی وہ فصل اگائے گی اس پر انشاءاللہ ہوتا دار السلام میں اسو دس آدمی نے کہا تھا میں نے کانوں سے سنا کہ ہم نے توفانوں میں چھراغ جلانے کا انہر سیکھ لیا ہے جب تک سالہ رہے ملت تھے بچ پن سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایم پی سیٹ تھی لیکن توفانوں میں چھراغ جلانے کا انہر جو اللہ نے اس آدمی کو دیا ہے آج دو میمبر آف پارلیمیٹ ایم آئی ایم سے پارلیمیٹ کے اندر بیٹھتے ہیں اور انگاباد سے انتیاز جلیل ہے ایدر آباز سے ایک سدہ ویسی ہیں اور یہی توفانوں میں چھراغ جلانے کا انہر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بیہار کی سرزمین سے ایک اور ایک ایم پی آ کر پارلیمیٹ میں چالانے والے دوہدہ چوبیس کلیشن کے بعد بیٹھے گا حدیث دو سو ایسے لوگوں کی بات میں مت آئیے جو کہتے ہیں وڑ داننا حرام ہے نہ ان کا دینی تعلیم سہی ہیں نہ دینی شعور سہی ہیں وہ ہیل علم نے جو کہا مقصود الحسن فیسی نے عبدالعظیم مدنی نے انیس شیخ انیس مدنی نے حفیظ اللہ کہ ان کے رہنو مائی پر چلیں اوٹ کا سہی استعمال کریں مقصد تحافظ شریعت حقوق کا تحافظ باتیں اور بھی ہیں لیکن ممبر سے آپ کو یہ شعور بیداری مقصد ہے ہندوستان بھر کے مسلمان اسے کہوں گا ای آئی ایم بارٹی تو اسے تین کینڈیڈٹ یا اسے کچھ زیادہ کینڈیڈٹ کھڑائے گی پانس سو چالیس سے زائد ایم پی لنے والے ہیں اپنے اپنے علاقوں کا فیصلہ لیجئے اتحاد کو مضبوط رکھئے ایسی طاقتیں جو آپ کے دینی تحافظ کے خلاف ہیں ان کو جواب دینا ہے اس ملک کے اندر جو ووٹ کی طاقت ہے اس کے ذریعے ورنہ آپ نے ایک نظارہ دیکھا کہ کل کسی نے دیڑ چلایا وہ اشارہ لوگ کہہ رہے ہیں مسجد کی طرف ہے تو دیکھئے دیلوں میں اسلام کے خلاف کیسی کنس ہے دیلوں میں آپ کے دینی تحافظ کے خلاف کیسی کنس ہے ہم نہیں معلوم وہ سچ ہے یا غلط ہے لیکن اشارہ تو دری تھا زمانہ کہہ رہا ہے ہم بھی آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں یہ باتیں ملخصود اٹھارہ سال انیس سال بیس سال سے لے کے پچیس سال کے جو نوجوان ہیں فرس ٹائم ووٹر ہیں سیکنڈ ٹائم ووٹر ہیں آپ ہندوستان اور حیدر آباد کی پچاس سال کی تاریخ نہیں جانتے آپ نائنٹین نائنٹی ٹو کے واقعات نہیں جانتے آپ دو ہزار دو کے گودرہ کے واقعات نہیں جانتے آپ نہیں جانتے آسام میں کیا ہوا لیکن یاد رکھئے تحفظ ضروری ہے اس ملک کے الیکشن کمیشن نے آپ کو طاقت دیئے ایسے نمائندوں کو اٹھاؤ جو آپ کی دیو سو دینی تحفظ کرے آپ کے جان اور مال کے تحفظ کے لئے آواز اٹھائیں یہ لوگ صرف آواز اٹھائیں گے لیکن فیصلہ کس کا ہے اللہ کا ہے اس کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے آج نمائندے ہیں کل نہیں رہیں گے کل کوئی اور رہے گا لیکن حیبت میں نہیں خوش میں رہ کر دین پر قائم رہتے رہے سیاست کی وجہ سے ہمارے دینی بنیادوں کو ہم ٹھینس پہنچائیں گے نہیں ہمارے دین کو برباد نہیں کریں گے لیکن دین کو برباد ہونے سے ہماری زندگیوں میں بچانے کے لئے اگر سیاست کا سہرہ لینا پڑ رہا ووٹ کا سہرہ لینا پڑ رہا تو اہل علم نے کہا ضرور بر ضرور سہرہ لینا چاہیے